تو آداب میں آپ کا میز پان ڈاکٹر امجد علی بابر حاضر ہوں آج ہم پڑھیں گے جیگر مراد آبادی کی دوسری غزل اور اس غزل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہر شیر مطلع ہے خود میں یعنی دونوں بھی اسرے ہر شیر کے ہم کافیہ اور ہم ردیب ہیں تو آئیے ہم اس غزل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ غزل کافی طویل ہے اور میں کوشش کروں گا کہ وہ اشیاد جو اقزام میں آ سکتے ہیں یا جبکہ مانے تھوڑے سے پیچیدہ ہوں یا مفہوم جن کا کچھ خاص ہو وہ ڈسکس کریں گے اور باقی اشیاد جو رہ جائیں گے ان میں آپ خود کوشش کریں گے اس کو کرنے کی اگر نہیں ہو پائیں گے تو آپ مثلا چیٹ باکس میں آئیں انہوں مجھے بتائیں کہ شیر کی تشری پھر سے کرنی ہے تو میں وہ آپ کو کر کے پھر سے ایک سشن بیج دوں گا ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فصانہ ہے سمٹے تو دلِ عاشق پھیلے تو زمانہ ہے آپ دیکھیں یہ مطلع ہے اس کا جس میں فصانہ اور زمانہ جو ہیں یہ کوافی استعمال ہوئے ہیں وہ خیح ہے ردیف ہے دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے فصانہ جو ہے وہ الف کے ساتھ لکھا ہے اور زمانہ بھی الف کے ساتھ لکھا ہے علاوہ یہ چھوٹیے کے ساتھ ہم لکھتے ہیں یہاں وزن کے مطابق جو ہے الف لایا ہے ادنا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معمولی ہو پسٹ ہو چھوٹا ہو تو شاید کہتا ہے کہ ایک لفظ محبت کا جو محبت کا یہ لفظ ہے یہ ایک ادنا سی کہانی ہے چھوٹی سی کہانی ہے چھوٹا سا فصانہ ہے یعنی یہ کوئی طویل نہیں ہے بہت مدت تک نہیں رہتا ہے تھوڑے اثر تک رہتا ہے سمٹے تو دلِ عاشق اور یہ محبت کا جو فصانہ ہے یہ اگر سمٹ جائے تو یہ عاشق کا دل بن جاتا ہے اگر یہ شرنک ہو جائے اگر یہ چھوٹا ہو جائے تو عاشق کا دل بن جاتا ہے اور اگر پھیل جائے یہ محبت تو یہ زمانہ بن جاتی ہے اب عاشق کا دل جو ہے وہ اتنا نازک اتنا معصوم ہوتا ہے اس اعتبار سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر سمٹ جائے تو عاشق کا دل بن جاتا ہے اور یہ محبت اگر پھیل جائے تو یہ زمانہ بن جاتی ہے کہ پھر آپ پورے زمانے سے محبت کرنے لگتے ہیں زمانہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اور آپ کو زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے انگلہ یہ دیکھئے جی کہ یہ کس کا تصور ہے یہ کس کا فصانہ ہے اب مطلعہ ثانی ہے جو عاشق ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے اب دیکھئے خاص بات یہ ہے کہ تسبیح کا دانہ کس کو کہایا ہے شائر میں عاشق کو عاشق اس کو کہتے ہیں آسوں کو تسبیح کا دانہ آپ جانتے ہیں جو مالہ ہوتی ہے جس کو چپتے ہیں جس پر گن گن کا نام لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کی جاتی ہے اب دیکھئے پہلے مصرے پہ آئیے یہ کس کا تصور ہے یہ کس کا تصور ہے یعنی کس کی امیجنیشن ہے کس کے حوالے سے سوچ ہے ہمارے ذہن میں کس کی تصویر ہے اور یہ کس کا تصور ہے اور یہ کہانی کس کی ہے دونوں جو کا لفظ کس کس آیا ہے یعنی ایک تو کس کی تقرار ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ استفامیہ ہے شائر پہلے مصرے میں سوال کرتا ہے وہ دوسرے میں اس کا جواب آ رہا ہے جو عشق ہے آنکھوں میں اور کسی کے تصور سے کسی کے فسانے سے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں یعنی کسی کی یاد سے یا کسی کی کہانی اتنی دکھ بری ہے فسانہ اتنا دکھ برا ہے کہ اس یاد سے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں جو عشق ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانا ہے اور وہ تسبیح کے دانے کی طرح ہے تسبیح کے دانے کی طرح کیا ہے کہ گن گن کر وہ عشق جو ہیں آنکھوں سے بے رہے ہیں اور گن گن کے کسی کی یاد آ رہی ہے یعنی کئی باہر آتی ہے سو باہر آتی ہے ہزاروں باہر آتی ہے لیکن وہ تسبیح کے دانے کی طرح آتی ہے اور دوسرے معنی میں ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تسبیح کا دانا آنکھوں میں یہ ہونا کہ آنکھوں میں چوب رہا ہے کچھ کسی کی یاد کے وجہ سے وہ جب انسان دکترد میں ہوتا ہے انسان کی آنکھوں سے آسو چھلکتے ہیں تو یقین ان آنکھوں میں درد ہوتا ہے علاوہ شیئر دیکھئے جی کہ دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے دل پھر بھی میرا دل ہے دل ہی تو زمانہ ہے اب دیکھئے اس شیئر میں سب سے بڑی بات ہے کہ دل کو کتنی بار شاعر نے لائے ہیں شاعر نے پہلے یہ کہا کہ دل جو ہے وہ سنگ ملامت ہے کہ دل کے اوپر کئی الزام لگائے جاتے ہیں اور اسی چیز کا نشانہ ہے دل الزامات کا نشانہ بن جاتا ہے دل کو مجرم ٹھرا دیا جاتا ہے اور دل کو ہی قصوروہ ٹھرا دیا جاتا ہے اور دوسرے بیسر میں شاعر کہتا ہے دل پھر بھی میرا دل ہے اس دل کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن یہ میرا دل ہی میرا دل ہے اور یہی دل جو ہے یہ سارا زمانہ ہے سارا زمانہ دل کو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کا دل نہ ہو اگر انسان کو زمانے کے ساتھ پیار نہ ہو زمانے میں بہت سی چیزیں انسان پسند کرتا ہے انسان کا دل آتا ہے ان چیزوں پر انسان کی خواہشات جاگتی ہیں تو اسی سے زمانہ چلتا ہے اسی سے انسان کی زندگی چلتی ہے اگر انسان کا دل بھر جائے اور اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت کسی بھی چیز کی خاجت نہ رہے تو پھر اس کے لیے زمانہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے دل اگر کوئی الزام بھی لے لیتا ہے اپنے پر سنگ بولتے ہیں پتھر کو سنگ ملامت پتھر جیسی اس پر ملامت ہے تو وہ بات ٹھیک ہے لیکن دل ہی سے یہ سارا کچھ بنتا ہے یقین ہے کہ شیر آپ کو سمجھا گیا ہو ہم عشق ماروں کا اتنا ہی حسانہ ہے رونے کو نہیں کوئی حسنے کو زمانہ ہے اب دیکھئے زمانہ پھر ویسے لکھا ہے فسانہ پھر ویسے لکھا ہے اور شیر کہتا ہے کہ ہم جو عشق مارے ہوئے ہیں ہماری کہانی اتنی ہے فسانہ ہم کہانی کیسے لیتے ہیں ہماری کہانی بس اتنی ہے کتنی کہانی ہے ہم جس طریقے کا عشق کرنے اپنی جان اشابر کرنے جو بھی عشق میں واردات گزرتی ہیں وہ سب گزر جائیں لیکن کہانی ہماری اتنی ہے کہ رونے کو نہیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی نہیں رونے والا ہم اگرچہ روتے ہیں برباد ہوتے ہیں مارے گئے ہیں ہمارے دکھ میں کوئی شریک ہونے والا نہیں لیکن ہم پر ہسنے کو زمانہ ہے اور ہسنے کے لیے بہت بڑی داداد لوگوں کی ہیں جو ہم پر ہستے ہیں شروع دیکھو جی وہ اور وفاد دشمن مانیں گے نہ مانا ہے وہ اور وفاد دشمن مانیں گے نہ مانا ہے سب دل کی شرارت ہے آنکھوں کا بہانہ ہے وہ وہ یعنی شاعر کسی کے حوالے سے کسی گائب کے حوالے سے کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ اگر وفاد دشمن ہے کوئی اس کو وفاد دشمن کہتا ہے کہ وہ وفاد نہیں کرتا ہے یہ ہم نے کبھی نہیں مانا ہے اور نہ ہم مانیں گے ایسے لگتا ہے کہ شاید کو کسی نے کہا کہ تیرا محبوب جو ہے وہ وفاد نہیں کرتا وہ وفاد کا دشمن ہے اس کو وفاد پسند نہیں ہے تو شاید کہتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں مانی اور نہ ہم آگے آنے والے وقت میں یہ چیزیں مانیں گے سب دل کی شرارت ہے آنکھوں کا بہانہ ہے اگر ہمیں کوئی کہتا ہے تو یہ سب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دل جو ہے یہ شرارت کرنے والا ہے یہ دل کی شرارت ہے اور آنکھوں کا بہانہ ہے کہ اگر وہ ہمارا محبوب ہم سے کہیں آنکھیں ٹال لیتا ہے ہمارا ساتھ آنکھیں نہیں ملاتا تو جس کے وجہ سے اس پر اسلام لگاتے ہیں اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ بات نہیں مانیں گے شائر ہوں میں شائر ہوں میرا ہی زمانہ ہے فطرت میرا آئینہِ قدرت میرا شانہ ہے شانہ سے مراد یہ کہ میرا کاندہ ہے یا میری شان اور شکت ہے فطرت آپ سمجھتے ہو قدرت آئینہِ قدرت قدرت کا شیشہ دیکھ لیجئے کہ شائر ہوں میں شائر ہوں جیرمادہ پاڈی کہتے ہیں کہ میں شائر ہوں میں ہی شائر ہوں اور یہ زمانہ بھی میرا ہے یعنی میں جس طریقے سے سوچتا ہوں جس طریقے سے میرا خیال ہے جس طریقے سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں یا دنیا کو چلاتا ہوں تو یہ زمانہ میرا ہے کیونکہ میں اپنی رضا سے چلتا ہوں میں آزاد خیال ہوں فطرت میرا آئینہِ قدرت اور فطرت جو ہے قدرت جو ہے وہ میرا قدرت کا آئینہ ہے میں فطرت میں میں قدرت میں اپنا آئینہ دیکھتا ہوں مجھے کوئی دوسرا آئینہ دیکھنے کی حاجت نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہوں دیکھتا ہوں اور یہی میری شان و شکت ہے یہی میرا شانہ ہے جو ان پہ گزرتی ہے کس نے اسے جانا ہے اپنی ہی مصیبت ہے اپنا ہی فسانہ ہے اب یہ بھی دیکھئے اس میں چھوڑا سا مضمون ہے کہ جو ان پہ گزرتی ہے ان پر کسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کس کو پتا جو کسی پہ گزر رہی ہے اس کو کسی نے نہیں جانا یعنی اس کے حوالے سے کسی کو پتا نہیں ہے ہر شخص کی اپنی ایک مصیبت ہے ہر شخص کی اپنی کہانی ہے ہر شخص کا ایک اپنا فسانہ ہے اب یہ بھی دیکھئے کہ ہر انسان کہتا ہے اگر اسی شیر کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ میں دکی ہوں میں پریشان ہوں اور ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں دکی ہوں دوسرے پریشان نہیں ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم اس شیر کو گھور کریں تو ہر شخص کی ایک اپنی مصیبت ہے ہر شخص کی ایک اپنی کہانی ہے ہر شخص کا ایک اپنا دکھ ہے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشونوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حسن اور عشق دو چیزیں لائی ہیں کہ حسن نے کیا چیز سمجھی ہے اور عشق نے کیا چیز جانی ہے یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ حسن کا گرویدہ ہے عشق جو ہے وہ حسن پر فیدا ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا جانا ہے ہم خاک نشین ہیں ہم خاک چھاننے والے اور ہم خاک چھاننے والوں کی قسمت میں صرف اگر ہے تو زمانے کی ٹھوکرے ہیں زمانے کا سیتم ہے اس کے علاوہ ہمارے حق میں کچھ بھی نہیں ہے آغاز محبت ہے آنا ہے جانا ہے عشقوں کی حکومت ہے آہوں کا زمانہ ہے شاید کہتا ہے کہ محبت کا آغاز ہے ابھی کوئی نہ آنے کی بات ہے نہ جانے کی بات ہے ابھی تو صرف آنکھیں چار ہو گئی ہیں اور محبت کے آغاز میں شاید کہتا ہے کیا ہو رہا ہے عشقوں کی حکومت ہے کہ آنکھوں سے آسو ٹپک رہے ہیں عشق ٹپک رہے ہیں اور آہیں انسان جب آہا بڑھتا ہے وہ آہوں کا زمانہ ہمارا چل رہا ہے صرف ہم سرد آیا ہم بڑھتے ہیں گرم آیا بڑھتے ہیں لیکن اس طرح سے ہمارے دن رات گزر رہے ہیں لیکن میں مختصر انیشئیٹ کی اشار کی تشریف کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کا کلوی مل جائے آنکھوں میں نمی سی ہے چپ چپ سے وہ بیٹے ہیں نازک سی نگاؤں میں نازک سفصانہ ہے اب شاید کسی کو دیکھے یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں نمی ہے یعنی آنکھیں گلی ہیں تھوڑے آسو ہیں وہ چپ چپ کے بیٹے ہیں خاموش ہو کے بیٹے ہوئے ہیں آنکھیں بھی بہت نازک سی ہیں اور نازک سا ان آنکھوں میں کوئی فصانہ ہے تو آنکھیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ ان آنکھوں میں کوئی نازک سی کہانی ہے چلیئے تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں کہ سب اشار کو ہی ٹچ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو مرکسی خیال سب اشار کا پتہ جل جائے ہم درد با دلے نالان وہ دست با دلے حیران اے عشق تو کیا ظالم تیرا ہی زمانہ ہے ہم درد با دلے نالان ہم تو دل سے ناراض ہیں ہمارا جو درد ہے وہ دل کا درد ہے دل با درد دل جو ہمارا دل کا درد ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کے آجز ہیں ہم اس سے مجبور ہیں نالا ہیں ہم اس کے فریادی ہیں کہ جو ہمارا دل کا درد ہے ہم درد با دلے نالان ہم اس کے فریادی ہیں اس کے آگے مجبور ہیں وہ دست با دلے حیران اور وہ جو ہے اپنے دلے حیران پر خات رکھے ہوئے ہیں اگر ہم اس کا معنی دیکھیں دست با ہاتھ کے اوپر آ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا دل بھی حیران ہے اے عشق تو کیا ظالم اے عشق تو کیا ظالم تیرا ہی زمانہ ہے کہ اے عشق تو کیا ظالم کہ عشق سے مخاطب ہے کہ تو کیا چیز ہے یہ زمانہ بھی تیرا ہے یعنی کہ تیرے سامنے سب مجبور ہیں چاہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے یا غریب ہے عشق کے آگے سب مجبور ہیں یا وہ تھے خفا ہم سے یا ہم ہیں خفا ان سے کل ان کا زمانہ تھا آج اپنا زمانہ ہے اب دیکھئے اس میں بھی کہ کل تک وہ ہم سے خفا تھے ہم سے ناراض تھے یا ہم آج ان سے خفا ہیں یا آج ہم ان سے ناراض ہیں کل ان کا زمانہ تھا یعنی ان کی جلتی تھی ان کا اقتدار تھا وہ طاقت میں تھے اور آج ہمارا زمانہ ہے ہم اقتدار میں ہیں ہم طاقت میں ہیں اور یہ بھی ایک کشم کش رہتی ہے کہ انسان کے یہ جو نشیب و فراز ہیں کہ کبھی کوئی ایک اقتدار میں ہوتا ہے وہ اچھی حالات میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ دوسرے اپنے قریبی کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات نہیں رکھتا اور جب اس پر برے دن آتے ہیں اور وہ جو غریب شخص ہوتا ہے وہ اچھے دن میں آ چکا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ویسا اے عشق جنو پیشا ہاں عشق جنو پیشا آج ایک ستمگر کو ہنس ہنس کے رولانا ہے کہ کہتا ہے کہ اے عشق جنو پیشا اے عشق تیرا پیشا کیا ہے جنو دیوانگی جو عشق میں آیا تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہتا ہے ہاں یہ جو عشق ہے اس کا پیشا ہی یہی ہے اس کا پیشا سے مراد اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ دیوانگی انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے کہتا ہے لیکن آج کیا کرنا ہے آج ایک ستم گھر کو ہنس ہنس کے رولانا ہے کہ ایسا ستم گھر جو ستم ڈانے والا ہے اس کو ہنس ہنس کے کہ وہ اتنا ہنسے کہ اس کے آنکھوں سے آسوں نکل آئیں تھوڑی سی اجازت بھی آج نکلے ہیں دم پر کو رونا ہے رولانا ہے کہ اے بزم بزم ہو گیا محفل دنیا کی ہستی بزم گیا ہستی کہ اے دنیا کی محفل تھوڑی سی ہمیں اتنی بھی اجازت دے دی جائے اتنا موقع دیا جائے کہ آ نکلے ہیں دم پر کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم آ نکلے ہیں یعنی ہم اس دنیا میں آگے ہیں تو رونا ہے رولانا ہے یا ہمیں خود رونا ہے یا دوسری کو رولانا ہے تو اے ہماری دنیا اے ہستی ہمیں اتنی اجازت ضرور دے دی جائے یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ بہت اچھا شیر ہے اس غزل کا سب سے اچھا شیر کہوں اور اس غزل کے اس شیر کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سری لوگ اس شیر کو غالب کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگر مراد آبادی کا شیر ہے اس شیر میں یہ کہتے ہیں یہ عشق نہیں آسان یہ عشق کو ہم عشق کہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہی ہے تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے یا اتنا سمجھ لیجئے یہ آسان نہیں ہے یہ ایک آگ کا دریہ ہے آگ کا دریہ سے مراد کہ یہ جلا دیتا ہے یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے یہ بیتی آگ کا دریہ ہے اور اس میں سے ڈوب کے ہم کو پار جانا ہے ایک تو یہ اس کا معنی نکلتا ہے یہ آسان نہیں ہے عشق بہت مشکل ہے یہ ایسے ہے جیسے کہ آگ کا دریہ کراس کر کے ہم کو پار جانا ہے تو دوسرا مفہم اگر لیں گے اس کا ایک اور مفہم نکل سکتا ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق آسان نہیں ہے اور ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا آگ کا دریہ ہے جس کو ہم نے ڈوب کر ہم بھی اس میں ڈوبے اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا ہم نے یہ جانا کہ یہ آگ کا دریہ ہے اس طریقے سے بھی آپ اس کی تشریف کر سکتے ہیں خود خسن و شباب ان کا کیا کم ہے رکیب اپنا جب دیکھے اب وہیں آئینہ ہے شانہ ہے یہ شیر آپ خود کریں گے تصویر کے دو رخ ہیں جان اور غم جانا ایک نقش چھپانا ہے ایک نقش دکھانا ہے کہہ دیں کہ تصویر کے دو رخ ہیں اگر کوئی تصویر ہے تو اس کے دو رخ ہیں کیا ہے ایک جان ہے وہ دوسرا غم جانا ایک تو وہ ہے جو انسان کی جان ہے کیا جو تصویر پہ ہے وہ دوسرا جانا کا غم محبوب کا غم ایک نقش چھپانا ہے جو محبوب کا گم ہے وہ تو چھپا لینا ہے اور جو نقش ہے وہ ہم نے سب کو دکھا دینا ہے اب یوں کہہ سکتے ہیں کسی کے پاس محبوب کی تصویر ہے وہ تو انسان کو دکھا سکتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے لیکن جو اس کا دکھ درد ہے وہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے اس کے ساتھ محبوب نے کیا ظلم اور سٹم کیے ہیں اور وہ کیا کہانی ہے یہ بات چھپا لینی ہے تکی چھپائی جاتی ہے یہ حسن و جمال ان کا یہ عشق و شباب اپنا جینے کی تمنہ ہے مرنے کا زمنہ ہے شیئر کی تشریف آپ خود کریں گے میں میننگ بتا دیتا ہوں حسن و جمال خوبصورتی حسن شباب بولتے ہیں جوانی کو اور آگے آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں مجھ کو اسی دن میں ہے ہر لحظ بسر کرنا اب آئے وہ اب آئے لازم انہیں آنا ہے ہر لحظ یعنی ہر وقت ہر لمحہ مجھ کو اپنی زندگی ایسے بسر کرنی ہے اس دن میں بسر کرنی ہے اپنا وقت اس طریقے سے گزارنا ہے اب آئے وہ اب آئے اب آئے اور اب آئے کی تقرار جب انسان کسی کا انتظار کرتا ہے انسان یہ کہتا ہے کہ وہ اب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں اب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں اور یہ بھی انسان دل کو یقین دلاتا ہے کہ ان کو لازم ہے یعنی ان کو ضروری ہے کہ ان کو آنا ہے تاخیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ان کا اتظار کرنا ہے اور اپنی زندگی ہم نے ہر پل اس طریقے سے گزارنی ہے بہت خوبصورت شہر ہے کہ جب انسان کسی کا انتظار کرتا ہے اور ہر لمحہ انتظار کرتا ہے تیاری میں ہوتا ہے آنکھیں دروازوں پہ لگی ہوتی ہیں اور اس طرح سے انسان کی زندگی میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ اس طرح سے انسان کی زندگی دلچسپ بھی ہوتی ہے اور انسان کے پاس ایک تسک بھی ہوتی ہے اگلا شہر دیکھیں کہ خودداری و محرومی محرومی و خودداری اب دل کو خدا رکھے اب دل کا زمانہ ہے خودداری آپ سمجھتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ جو انسان کی ہوتی ہے ایک اپنی عزت ہوتی ہے اور محرومی انسان جس سے محروم ہو جاتا ہے محرومی و خودداری یا پھر انسان کی معجوزی ہے اور اس کے ساتھ اس کی سیلس رسپیکٹ ہے یا تو سیلس رسپیکٹ کے بعد محرومی ہے یا محرومی کے ساتھ انسان کی خودداری ہے خودداری انسان کیا کرتا ہے کہ وہ بھوکا رہ لیتا ہے وہ سر کٹا دیتا ہے لیکن وہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا وہ اپنی سیلس رسپیکٹ پر اپنی خودداری پر آنچ نہیں آنے دیتا دوسرے میں کہتے ہیں اب دل کو خدا رکھے اب دل کا زمانہ ہے لیکن اب خدا کے حوالے ہی ہم دل کرتے ہیں اب دل جو ہے یہ اس کا زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانے کے سامنے بہت مجبور نظر آتا ہے اب خدا ہی اس کو سبال کے رکھے کیا پتہ کہ یہ خداری سے کام لے یا نہ لے اشکوں کے تبسم میں آہوں کے ترنم میں معصوم محبت کا معصوم فسانہ ہے یہ شیر اوپر آہوں والا ایک آیا ہے تقریباً ملتا جلتا شیر ہے یہ آپ خود تشریح کریں اگر نہیں ہوگا تو میں ضرور کروں گا مکتہ پہ آتا ہے کہ آسو تو بہت سے ہیں آنکھوں میں جگر لیکن بن جائے سو موتی ہے رہ جائے سو دانا ہے شیر کہتا ہے مکتہ میں کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں بہت سے آسو ہیں جگر بہت سے آسو ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ اگر یہ بند جائیں تو یہ موتی بن جاتے ہیں اگر ایک ترتیب کے ساتھ آئیں تو یہ موتی بن جاتے ہیں اگر یہ بہ جائیں آنکھوں سے نکل آئیں آنکھوں سے تو یہ موٹی کی طرح ہو جاتے ہیں دیکھر اگر آنکھوں میں رہ جائیں تو یہ دانہ بن جاتے ہیں جساں چھوٹا سا دانہ آنکھ میں پڑ جائے چھوٹی سی بھی کچھ چیز آنکھ میں پڑ جائے تو وہ آنکھ کو بہت تکلیف دیتی ہے آنکھ میں چھپتی ہے تو اگر یہ آسوں آنکھوں سے نہ نکلیں تو پھر یہ دانے کی مناسبت جاتے ہیں بہت تکلیف دیتے ہیں کسی شاعر کا ایک شعر ہے آنسوں پر کہ بتاؤں میں کیا آسوں کی حقیقت بتاؤں میں کیا آسوں کی حقیقت جو سمجھو تو سب کچھ نہ سمجھو تو پانے تو یہ تھی جیگر مراد آبادی کی دوسری غزل میں نے مختصراً اس کی تشریح کی ہے کوئی بہت زیادہ گہرہ مفہوم بھی اشار میں نہیں ہے آپ اس کو کھول کر اس کو سمجھ کر تشریح کریے اس کے اشار یاد کریے کو حافیٰ پر دیان دیجئے اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب چینل نہیں کیا سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور جو جو موضوع جو جو ٹاپک آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ آپ کو دکت آ رہی ہو وہ آپ شیئر کریں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر یہاں پر ڈالی جائے اپنا دیان رکھئے گا مجھے ازادہ دیجئے گا خدا حافظ